وہ توایف کون تھی جسے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا اورنگزیب اورنگزیب کرور مغل شاسک تھا جس کا پورا نام محمد اورنگزیب عالمگیر تھا لوگوں پر خوب ظلموں ستم کرنے والے اس شاسک کو کسی سے پیار ہوا تھا اورنگزیب کی زندگی میں اس کی پتنی کے علاوہ ایک اور ستری بھی آئی جس کا نام تھا ہیرہ بائی عرف جینابادی بیگم ہیرہ بائی سنگیت کلام ماہر تھی اورنگزیب نے پہلی بار اسے برحانپور میں دیکھا تھا وہیں اس کی کھالا بھی رہ دی تھی اورنگزیب نے اپنی کھالا سے ملتے وقت کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی تھی اورنگزیب جب اندر گیا اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بے حد خوبصورت سی لڑکی پیڑ کی ٹہنی پکڑے کھڑی ہے وہ لڑکی ہیرہ بائی تھی اورنگزیب ہیرہ بائی کے موہ پاش میں ایسا پنسہ کہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا خالا کو جب اس بات کا پتا چلا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی خالا نے اورنگزیب کے چہرے پر پانی کے کچھ چھینٹے ڈالے اورنگزیب نے خالا کو اپنے دل کا حال بتایا لیکن خالا نے خالو جان کا واسطہ دے کر اورنگزیب کو چھپ کرا دیا کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے اپنے موسا سے چترابائی دے کر ہیرہ بائی کو خالو کے حرم سے لے لیا اس بات کا ذکر کتاب اورنگزیب the most hated emperor میں کیا گیا ہے